دیکھیں ڈاکٹر اگر مریض کے مرض کے مطابق نہیں اسے ایکریٹ کرتا تو کیا وہ کرپشن نہیں کر رہا وہ صرف اس برینڈ کے ساتھ اس کمپنی کے ساتھ اس کا موحدہ ہے کہ اس نے یہ میڈیسن لکھنی ہے تو وہ وہی لکھتا ہے جس میں اس کو پرافٹ آنا تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے ایک ہیڈ ماسٹر صبح سکول پہ آ کر بیٹھتے ہیں دس بجے اور چائے کا کپ پی کر اس میں بسکٹ ڈبو کے کھا کے چلا جاتا ہے وہ کلاس کا مو بھی نہیں جا کر دیکھتا تو کیا یہ کرپشن نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم یونیورسٹری میں پڑھتے تھے تو چھے ماہ کا وہ سمیسٹر ہوتا ہے تو پہلے میٹرم کے پیپر ہوتے پھر فائنل ٹرم کے پیپر ہوتے تو ایک پی ایش ڈی سکولر ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والا شخص وہ جس دن ہماری کلاس کا فرس ڈیتا سمیسٹر کا اس دن کلاس میں آئے بچوں کا تعارف اور انٹرڈکشن لینے کے بعد وہ واپس چلے گا پھر ٹھیک دو ماہ بعد ان کی زیارت ہمیں ہوئی اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ سلیبس کی آؤٹلائن بتائی کہ یہ آپ کمیٹ ٹرم کا سلیبس ہے آپ تیاری کر لی جائے گا اگلے ویک میں آپ کے پیپر ہے پھر حضرت دو ڈائی ماہ بعد نظر آئے اور انہوں نے کہا یہ آپ کا فائنل ٹرم کا پیپر ہے آپ اس کی تیاری کر لی جائے مجھے بتائیں کیا یہ کرپشن نہیں ہے آپ ایم پی اے ایم اے وزیر وزیر آزم کا رونا تو روئے ہیں لیکن جو پی ایسٹی سکولر ہے جو پڑا لکھا شخص ہے جو تعلیمی دارے میں سربراہ ہے وہ چھے ماہ میں صرف تین دن آتا ہے تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے معذرت کے ساتھ حضور والا ایک ریڑی لگانے والا اگر ایک کلو کے پیسے لے کر چیز ایک کلو نہیں دیتا تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے آپ کو دکھاتا کچھ ہے گھر جا کر لیں اور شاہ پر کھولیں تو نکلتا کچھ ہے تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے تو پھر ہم حکمرانوں تک ہی کیوں محدود ہیں اس میں کوئی یہ بھی نہ مانا لے کہ میں کسی حکمران کی حمایت کاروں میں اپنے اندر جھنکنے کا آپ کو مزاج دے رہا ہم تربیتی مراحل میں بہت پیچھے کھڑے دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ شعور آتا ہے تو میں کہتا ہوں جو پی ایس ڈی سکوالر میں نے بات بتائی آپ کو تو اس کو تو شعور آ جانا چاہیے نا اس میں تو خیانت نہیں ہونی چاہیے لیکن تربیت کے ساتھ شعور آتا ہے قوم فکری طور پر بہت کمزور ہو چکی کوئی سمجھتا ہے کہ فلان حکمران آئے گا تو پھر کوئی تبدیلی آئے گی کوئی سمجھتا ہے کہ فلان سسٹم انٹروڈیوس کرائیں گے تو پھر کوئی تبدیلی آئے گی حضور اولاد تبدیلی تب آئے گی جب قوم تبدیل ہونے کا مزاج پیدا کرے گا پھر سسٹم دوسرے نمبر پر بات ہے پہلی قوم کی تربیت کا سوال دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کام کیا تھا حضور علیہ السلام نے چالیس سال بعد اعلان نبوت کیوں کیا چالیس سال تک حضور اس معاشرے کا حصہ رہے اور اپنی کردار سازی کے عمل سے لوگوں کے سامنے ایک لاحے عمل رکھا تو پھر ایک ایسا خوبصورت جو ہے وہ معاشرہ مرتب ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر تشریف فرما ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی اٹھ کے گھر چلے جاتے ایک دن دو دن ہوا تو صحابہ نے ارز کی کہ حضور ابو دردہ کو پتانی کاہے کی جلدی ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی نماز کے بعد اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں تو حضور احمد کے جب جائیں تو مجھے بتا دینا اگلی مطبع وہ جانے لگے تو صحابہ نے بٹھا لیا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو دردہ خیریت تو ہے سارے اصحاب نماز کے بعد بیٹھتے ہیں گفتگو ہوتی ہے اور آپ جلدی جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرص کرتے ہیں کہ حضور یقیناً آپ کی صحبت چھوڑ کے جانا آسان کام تو نہیں آنا لیکن حضور میں اس لئے اٹھ کے چلا جاتا ہوں کہ میرے ہمسائے میں ایک خجور کا درخت لگا ہے اور اس کا جکاؤ میرے ویڑے کی طرح سے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل خجوروں کے پکنے کا موسم ہے اور صبح کے وقت تھنڈی ہوائیں بھی مدینے کو سلامیاں پیش کرنے آتی ہیں تو حضور جو پکی ہوئی خجوریں ہیں وہ میرے ویڑے میں گر جاتی ہیں میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے گھر اس لئے چلا جاتا ہوں کہ کہیں میرا کوئی بچہ اٹھ کے وہ خجور مو میں نہ ڈال لے اور حضور میں وہ خجوریں اٹھا کے ان کے گھر پھینک آتا ہوں یہ ہے قوم کی تربیت کا مزاج پھر کوئی کیمرہ ہر گھر میں نہیں لگانا پڑتا کہ جو ڈیوٹی دی تھی وہ نبار ہے سسٹم کے نہیں نبارا سسٹم جب قوم کی تربیت کر دیتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی نماز کی مجلس چھوڑ کر صحابی جلدی جلدی گھر چلے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی مشکوک لکمہ میرے بیٹے کے مو میں نہ چلا جائے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے